ابتدا ہے رب جلیل کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے ناظرین جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام یہ میرا ڈائلاغ نہیں ناظرین یہ پاکستان بلکہ یوں کہیے کہ سعود ایشیا کے سب سے اولین کمپیرر میں سے ایک تارک عزیز صاحب کا ہے جو آج جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو الودا کہہ گئے جی ہاں تارک عزیز صاحب آج اس جہانے فانی کو چھوڑ کے چلے گئے اگر میں ان کی رہلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ سن کر بہت حیران ہو گئے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا اس لمحے تو کیا اگلے لمحے کا نہیں پتا ہوتا پتہ نہیں اگلا سانس لینا بھی میرے لیے یا آپ کے لیے ممکن ہے یا نہیں کچھ اسی طرح کا واقعہ تارک عزیز صاحب کے ساتھ ہوا آج ہی کی بات کریں صبح کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنانے والا بندہ آج اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد چونکہ وہ شوگر کے پیشنٹ تھے ان کو محسوس ہوا کہ میری شوگر بڑھ گیا اپنے ڈرائیور کو بلایا ڈرائیور کو کہتے ہیں مجھے ہاسپیٹر لے جائے ڈرائیور نے گاڑی نکالی جب تارک عزیز صاحب کو لے کے جا رہا تھا راستے میں تارک عزیز صاحب کی طبیعت اور بگڑنا شروع ہو گئی اور اپنے ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں یار میرا وقت آ گیا ڈرائیور جذباتی ہو کے گھبرا کے تارک عزیز صاحب کو کہتا ہے آپ گھبرائیے نہیں ہم ہاسپیٹر کے پاس ہیں اللہ خیر کرے گا لیکن وہ لمحہ ان کے بس میں نہیں تھا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گیا ناظرین اگر ان کے کیریئر کی بات کی جائے سب سے پہلے تو میں ان کا بیگرونڈ بتاتا ہوں تارک عزیز صاحب بھارت جلندر میں 1936 میں بیادا ہوئے 1947 کے بعد ان کی فیملی ہجرت کر کے پاکستان آئی پھر جب یہ بڑے ہوئے انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا 1964 میں پاکستان ٹیلی ویجن نیٹورک جس کو پی ٹی وی بولتے ہیں جو ہمارا قومی ٹی وی چینلز ہے اس کا آغاز کیا تو اس میں جو سب سے پہلے کمپیرر تھے اس کا عزاز بھی تارک عزیز صاحب کو حاصل ہوتا ہے تارک عزیز صاحب صرف ٹی وی کمپیرر کا عزاز نہیں رکھتے بلکہ آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک مشہور پروگرام نیلامگر جو 1975 میں سٹارٹ ہوا اور چالیس دہائیوں تک بچوں بڑوں اور بڑوں کو محضوظ کرتا رہا تارک عزیز صاحب آج ہمیں جتنے یہ انعامات سے بڑے شوز نظر آتے ہیں جتنے یہ عامر لیاقت اور فاہد یہ جو سارے شو کرتے ہیں یہ سارے انہی کا تیہ کیا ہوا ٹرینڈ تھا یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے وہ اپنے شو میں نہ صرف لوگوں کو انعامات دیتے تھے بلکہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ علم اور شاور بھی شیئر کیا کرتے تھے اور ان کا شو بچے بڑے بڑے سب قسم کی آڈینس کو انٹرٹین کرتا تھا اگر ان کی ٹی وی کیریئر کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ انہوں نے فلمی دنیا میں بھی بہت سی فلموں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے یہاں تک سیاست میں بھی حصہ لیا نائنٹین نائنٹی کی دہائی کی آخری سالوں میں ہمارے قومی اسمیلی کے نمبر بھی رہ چکے ہیں تو تارک عزیز صاحب ایک ہمہ جل شخصیت ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ گیا اور ان کی ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں تارک عزیز صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس حوالے سے دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے ٹویٹ کی کہ میری جتنی جائدات ہے میرا جتنا مال مسروکہ ہے اس سارا میں پاکستان کے نام کرتا ہوں تو ناظرین ان کے والد صاحب کی بھی میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ان کے والد صاحب جب انیس سو سنتالیس چودہ اگرست انیس سو سنتالیس میں پاکستان ازاد ہوا یہ اسے دس پندرہ دن پہلے پاکستان کا نعرہ جتنی ڈاکومنٹیشن سے اس پر پاکستان باکستان لکھتے آ رہے تھے تو یہ ان کی پاکستان سے محبت تھی ان کی فیملی کی پاکستان سے محبت تھی آخر میں جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اجازت چاہنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تارک عزیز صاحب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت میں عالی مقام عطا کریں اللہ حافظ